الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکیس جمادی الاول چودہ سو تریالی سجری چھبیس دیسمبر دوہزار اکیس یوم الاحد شمبہ اتوار سنڈے قارہ پہلالی فلامی سورہ تسری البقارہ آیت نمبر چھتیس حضرت آدم و حووہ علیہ السلام کو جنت سے باہر تشریف لے جانے کا حکم ہوا فرشتوں نے آپ کو جنت سے زمین پر پہنچایا اور میں نے پیچھے تفصیل سے کچھ باتیں بتائی تھی کہ دو تھے لیکن جمع کیوں فرمایا گیا تو اگر ان سب کو بھی مانے اور غالباً یہی ہے شیطان ساب مور اور یہ دونوں مقدس ہستی ہیں اور ساتھ ہی پھر یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ تمام نسل انسانی جو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی وہ سب آدم علیہ السلام کو جہاں اتارا گیا اس جگہ کے بارے میں تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ بھارت یعنی انڈیا ہے جو ہمارا ملک ہے اس کے شہر سراندیب کی پہاڑیوں پر اتارا گیا دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ انڈیا کو پہلے سے ہی پسند کیا گیا ہے بھارت کو آدم علیہ السلام کا یہاں تشریف لانا اللہ عزو جل نے کچھ تو مقصد ہوگا جو یہاں پر آپ تشریف لائے سراندیب شہر لکھا ہے کہ کہاں ہے کیا ہے یہ میں نہیں جانتا اور پڑھنے میں بھی اب تک آیا نہیں کسی نے ڈیٹیل نہیں لکھی ہے اس سے تلاش کرنا چاہیے ہمارے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے تلاش کر بھی لیا ہو پتہ بھی ہو کہاں پر ہے کیا ہے تو اگر ہے تو زیارتیں کرنی چاہیے اس مقام کی ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے نبی اللہ کے خلیفہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں اس کا اس کی زیارت سے ہم محروم ہیں اس جزہ کی تو یہ کچھ سوچنے کی بات ہے اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ کرنا چاہیے اگر کسی نے پتہ کر لیا تو اسے عام کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس مقام کی زیارت کریں جہاں پر نبی کے قدم پڑے ہیں حضرت حووہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ساحل عرب جدہ جدہ میں اتا رہا گیا آپ کو جد کہتے ہیں دادا کو جدہ کہتے ہیں دادا اور نانا دونوں کو کہتے ہیں جدہ نانا اور معاف کیجئے کہ غلط ہو گئے جد کہتے ہیں دادا نانا دونوں کو جدہ دادی اور نانی دونوں کے لئے عربی میں استعمال ہوتا ہے جد اور جدہ تو جدہ کو جدہ اسی لئے کہا جاتا ہے آج تک کیونکہ وہاں پر ہماری ماں جو ہیں وہاں تشریف لائیں تو وہ ہماری ماں کو پناہ دینے یعنی کہ ہماری ماں نے ہماری والدہ ماجدہ نے اپنے قدموں سے اس جدہ کو نوازا اس لئے اسے جدہ کہا جاتا ہے اور کہیں پر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عرافات کو عرافات اس لئے کہتا ہے میدان عرافات جو ہے نا اس کو میدان عرافات کو عرافات اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب سالوں بعد سیکڑوں سالوں بعد حضرت آدم و حضرت حووہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو وہ اسی جگہ پر ہوئی تھی اسی میدان میں ہوئی تھی یہیں پر آپ نے دوبارہ ملے تھے اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا ملاقات ہوئی تو اس لئے اس مقام کو عرافات کہا جاتا ہے کہ پہچاننے کی جگہ پہچانا تو آدم و حووہ علیہ السلام کا ہوا شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اسے میسان کی پہ میسان پر نامی جو شہر ہے وہاں اتھارا گیا ساپ کو اسفہان شیطان جو یہ بھی لکھا گیا کہ جہاں آج یاجوج و ماجوج کی جو دیوار قائم ہے اس طرف اتھارا گیا اس کو کیا اتھارا گیا اس کو پھینکا گیا ہوگا خبیز کو ساپ کو سجستان یا اسفہان یہاں اتھارا گیا اس لئے وہاں پر آج بھی ساپ بہت ہوتے ہیں اب آدم علیہ السلام جب ساتھ میں آئے تھے جب تشریف آئے تو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں تھی جنت کی پتے تھے جو آپ نے لپٹے ہو گئے تھے بطن پر پھر کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ زمین پر تشریف آئے تو ہواوں سے کچھ پتے جو ہے اڑ کر درختوں کی طرف چلے گئے حضرت علی کا قولہ اس بارے میں ہے کہ انڈیا کے یعنی یہاں بھارت میں کچھ ایسی چیزیں جو دیکھئے یہ جو جسے گرم مسالہ کہتے ہیں کسے غالباً یہاں پر بہت اچھے پیدائش ہوتی ان کی الائچی دار چینی وغیرہ جو ہے اور بھی کچھ ہوں گی چیزیں اور خوشبو دار چیزیں ہیں بہت خوشبو دار حالانکہ کھانے میں استعمال نہیں ہوتی لیکن صرف استعمال کیسے کہ اسے کھایا نہیں جاتا صرف خوشبو کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا بڑا پیارا اور خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے تو یہ خوشبو جو ہے یہ اور بھی دوسری جو خوشبویں ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ آدم علیہ السلامی ہاتھ شریف جب لائے تو کچھ پتے اڑ کر کے جنتی پتے کچھ درختوں پر چلے گئے کچھ پودوں پر چلے گئے تو ان سے یہ چیزیں پیدا ہونے لگے اور خوشبو وہ خوشبو بیٹھ گئی ہے جو قیامت تک رہے گی انشاءاللہ یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ خوشبو قائم ہے آپ کے ساتھ کچھ بیج بھی تھے کھانے وغیرہ کے یعنی جن سے پیدا ہوا رہو کھانوں کی پر ہوا یہ کہ جب آپ تشریف ہیں تو ان چیزوں پر دھیان نہیں آپ گریہ وزاری میں رہے شیطان کہاں پیسے چھوڑویں والا تھا اس نے موقع پا کر ان بیجوں پر اپنا ہاتھ لگایا کچھ بیجوں پر اس کا ہاتھ لگ گیا کچھ بچ گئے تو جو جن پر ہاتھ لگا وہ زہری لے ہو گئی یعنی ان سے زہری لی چیزیں پیدا ہونے لگی جو نقصان دینے والی تھی اور جو بچی رہی ان سے فوائد حاصل ہوئے استعمال کے لئے اور فائدے والی چیزیں ان بیجوں سے پیدا ہوئی ہیں آپ ساتھ میں آئے تو لوہے کے کچھ سامان تھے لوہا تھا سونا اور چاندی کی بھی کچھ سکھے تو آپ نے بنایا سونا اور چاندی تھا اور کھیتی باڑی کے سامان آپ کے ساتھ تھے اور ہاں اسائے موسوی موسیٰ علیہ السلام کا اسا جس کا کافی طویل تھا وہاں آدم علیہ السلام کے قدو کامتوں بہت طویل تھے بہت لمبے یہاں تک لکھائے کہ آپ فریشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اتنے طویل تھے کہ بادنوں تک آپ کا آسمان تک سریاکدست چلے جاتا تھا پھر آپ کو جو ہے آپ کی توالت کم کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کا اسا بھی آپ کے ساتھ تھا اور ساتھی ساتھ حجرِ اسواد جو آج مکت المکرمہ میں لگایا حاجیوں کو شرف حاصل ہوتا ہے اسے چومنے کا حدیثِ پاک میں اس کی بڑی فضیلت ہے یہاں تک ہے کہ اسے چومتے ہیں جب تو یہ ہمارے گناہوں کو جذب کرتا ہے ایبزوب کر لیتا ہے کیچ لیتا ہے یہ جب تشریف رائے آدم علیہ السلام تو یہ ایسے کالا نہیں تھا بلکل سفید تھا اور نہ صرف سفید تھا بلکہ چمکتا تھا رات میں ایک تم بلکل جسے سمجھ لیچے چاند وہ بھی ایک دم فول برائٹنس